آخری میں ایک لمحے فکریہ ہے لمحے فکریہ وہ کیا ہے آپ نے سنا ڈنمارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین ہوئی فرانس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین ہوئی بینگلور میں کسی بچے نے توہین کر دی ہم سب جوش میں آگئے ہم جوش میں آگئے توہین ہو رہی ہے توہین ہو رہی ہے میرے نوجوان مجھے بتا کیا تو اسلام کی توہین نہیں کر رہا کیا تو خود رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر رہا کیا تو قرآن مجید کی توہین نہیں کر رہا تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے تجھے قرآن کے معنی معلوم ہیں قرآن مجید کتنے دنوں میں ایک بار تو چھوٹا ہے کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو نے پڑی ہے کہتے ہو غلط ہے غلط ہے بتا تو غلط کہاں ہے کیا تیرے کردار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے تیرے بال کسی فٹبالر کی طرح کڑے ہیں تیرے بال بال کسی فٹبالر کی طرح کسی کرکیٹر کی طرح ہیں تیرا لباس کسی ناچنے والے کی طرح ہے تیری نمازیں سستر منافق کی طرح ہیں تیری چال ڈھال مسلمان جیسی نہیں ہیں پھر بھی تو کہتا ہے کہ اسلام کا مزاق ہے پھر بھی تو کہتا ہے کہ دین کا مزاق ہے ذرا سوچو بتاؤ ذرا بتائیے کیا آپ نے صیرت پڑی ہے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا ہم میں سے کتنوں کو اپنی بیوی سے ملنے کی دعا تک یاد نہیں ہے دعا تک یاد نہیں ہمیں جانور ہیں ہم جانوروں کی طرح اپنی بیویوں سے برتاؤ کرتے ہیں یاد ہے دعائیں آپ کو ہم میں سے کتنوں کو صحیح غصل واجب غصل کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ دین کا مزاق دین کا مزاق دین کا مزاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق تم خود مزاق اڑا رہے ہو تم نے اسلامی تعلیمات کو سیکھنا چھوڑ دیا تمہارے گھر میں عقیدے کی تعلیم نہیں ہے تمہارے گھر میں تصویریں لگتی ہیں تمہارے گھر میں ناریل پتھر لٹکتی ہیں تمہارے گھروں میں تاویزیں لٹکتی ہیں تمہاری لڑکیاں بے نقاب گومتی ہیں ہر کسی سے چارٹ کرتی ہیں تم کہتے ہو دوسروں کا کہتے ہو کہ دوسرے مزاق اڑا رہے ہیں دین کا دین کا مزاق اڑا رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو میرے پیارے تم کیا کر رہے ہو کیا نسل تم تیار کروگے کیا نسل تم تیار کروگے سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ تہیا کر لو آج سے کہ میں اسلام کی گستاخی نہیں کروں گا قرآن مجید کی گستاخی نہیں کروں گا یہ محراب میں نہیں رہیں گے یہ میرے سینے میں رہیں گے میرے عمل میں رہے گا قرآن میرے کردار میں رہے گا قرآن میں سیرت پڑھوں گا اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں پڑھی ان کی سنت کو نہیں اپنایا تم سے زیادہ مزاق اڑانے والا اور کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تم سے زیادہ مزاق اڑانے والا پڑھو سیرت رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم صیرت صحابہ کو پڑھو اپنے بچوں کو ٹنکل ٹنکل کی جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھاؤ بتاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا ہے یہ ہمارے آبا واجدات ہیں یہ ہمارا فخر ہے یہ ہمارا شرف ہے اسے پڑھاؤ اسے پڑھاؤ انہیں مسلمان بناو ورنہ تمہاری قبر پر آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا کوئی نہیں رہے گا بھیز دیا انجینئر بنا کر کے بھیز دیا اپنے ڈاکٹر بنا کے یورپ میں کیا وہ آپ کے لئے دعا کرے گا مسلمان بنائیے صحیح مسلمان بنائیے صحیح مسلمان بنائیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے دینی تعلیم سیکھئے سکھائیے اور یاد رکھئے زبان اللہ کی نعمت ہے جس اللہ نے آج بولنے کی طاقت دی ہے کل اللہ اسی زبان کو بن کر دے گا اسی زبان کو بن کرے گا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیجئے ایسی بات نہ کہیے جس سے کفر ہو ایسی بات نہ کہیے جس سے کسی اور کو تکلیف ہو اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے ہماری زبانوں کی حفاظت کی توفیق نصیف فرمائے ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت کی توفیق نصیف فرمائے ہمارے آنکھوں کی حفاظت کی توفیق نصیف فرمائے اللہ اپنے حرز و امان میں ہمیں رکھے ہر شر سے محفوظ رکھے ہر قسم کی بری بیمائری سے محفوظ رکھے ہمارے اہل و عیال کو والدین کو بچوں کو محفوظ رکھے اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنائے ہماری بچیوں کو دیندار بنائے ہمارے ماباب کو صحت و آفیت سے نوازے اللہ ہم میں جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما اے اللہ جو قرضدار ہیں اے اللہ تو غنی ہے تو غنی ہے تو ہی بے نیاز ہے اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما ان کے لئے آسانی عطا فرما اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کی بیماری کو صحت میں بدل دے اے اللہ انہیں اس آزمائش سے نکال دے آمین اقول قولی ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورِ رَحِيمِ